بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائی سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز دبی مسائل سے دوچار ہوں اہلکار یا اہل خانہ انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑا جائے گا پولیس ملازمین کی ہیلٹ ویلفیر کے لیے اقدامات جارے لہور میں کھیل کا میدان بنا لڑائی کا اکھاڑا دوست نے دوست کو ہی ضرب لگائی سیف سیٹی اور پولیس کی بروقت کا روائی تفصیلات بولیٹن کا حصہ پنجاب سیف سیٹی ساتھورٹی اور چکتائی لیب کے مبین مفامتی یاد داشت پر دست خط چکتائی لیب سیف سیٹی ملازمین کو ریائیتی نرخوں پر ٹیسٹوں کی سہولت فرام کرے گی کسی بھی امرجنسی میں پولیس کی مدد ہو درکار یا حادثی کی صورت میں ریسکیو کو ہو بلانا آپ کا اپنا امرجنسی نمبر ون فائیو صرف ایک کال کی دوری پر حصول ہوئیں ساتھ ہزار پانچ سو چورانویں کالز پر بروقت ریسپانڈ کرتے ہوئے پولیس بھیجوائے گئی جبکہ اکیالیس ہزار آٹھ سو کالز غیر ضروری قرار قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پچانویں الیکٹرونک چلان جاری کیا گیا ورچول پیٹرولنگ آف سران نے کیمرو کی مدد سے ایک ہزار اکسو چھتر مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی اور سنگین جرائم کی واقعات کی تبتیش میں مدد کے لیے پانچ فورنزک ایویڈنس فرام کیے گئے مزفرگر پولیس نے خوف کی علامت بنے اشتہاریوں کو عبرت کی علامت بنا دیا لاہور کہانہ کے علاقے میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دو نوجوانوں کی لڑائی ہو گئی سیر سٹی ٹیم نے ون فائف ایمرجنسی پر کال مصول ہوتے ہی زخمی نوجوان ابرار کو ریسکیو اور علی کو گرفتار کروا دیا یہ واقعہ ہے لاہور کہانہ کے علاقے گا جہاں دوستی بدلی خون ریزی میں کرکٹ کھیلتے دو نوجوانوں میں ہوئی تکرار اور علی نے براد پر کیا چھوڑی سے وار اسلام علیکم کونس پائی سے لے ہو پنجاب سیٹی ہیڈکوارٹر سے ایک ون فائف کال مصول ہوئی کہ دو نوجوان آپس میں لڑ پڑے ہیں جس پر میں فوری سپاؤنڈ کیا جب میں موقع پر پہنچا تو ون ون ٹو ٹو کو آرڈی سیف سٹی ون فائف ہیڈکوارٹر سے انگیج کر کے ادھر پنچا دیا گیا تھا سب سے پہلے ہم نے زخمی کو ریسکیو کیا اس کو جنرل ہسپیڈل پنچایا مرزم کو گرفتار کرنے کے بعد دھانہ میں شفٹ کیا تو وہ ہمارے پاس حوالات میں موجود ہے جس کو ہم قانون کے مطابق قرار باقیہ سزا دلوائیں گے آج اگر ابرار ہمارے درمیان زندہ سلامت ہے تو یہ سیف سٹی کی وجہ سے ڈبل بان ڈبل ٹو نے ریسکیو کیا اور پلیس کو بروقت موقع پر وجوا دیا ہم سیف سٹی کا بہت زیادہ شکر ادا کر پنجاب سیف سٹی کے مربوط نظام کی بدولت پولیس کے ریسپانس ٹائم میں نمائیہ بہتری آئی ہے شہری کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوراً ون فائی پر اطلاع دیں پنجاب سیف سٹی سے آتھورٹی اور چگتائی لیب کے مبین مفاہمتی یاد داشت پر دستخط چگتائی لیب سیف سٹی ملازمین کو ریائیتی نرخوں پر ٹیسٹوں کی سہولت فرام کرے گی مفاہمتی یاد داشت کے مطابق سیف سٹی کے تمام ملازمین کی فری ہیلتھ سکریننگ کی جائے گی اپٹائٹرز یا پیٹرز، ایچ آئی وی، شوگر، کولیسٹول اور سٹویس کے ٹیسٹ ہوں گے سیف سٹی ملازمین کی صحت کے جانچ اور بیماریوں کی تشخیص میں مدد ملے گی پاکستان بھر میں سیف سٹی ملازمین اور اہل خانہ کو پچانس فیصد تک ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اس کے لیے لیب کے ڈسکاؤنٹ کارڈ دیے چاہیں گے ڈسکاؤنٹ کارڈ سے ہر ملازم کے ساتھ اہل خانہ مستفید ہو سکیں گے چکتائی لیب نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے ساتھ ایک ایم ایو ایگریمنٹ کیا ہے جس کے اندر انہیں ایک ڈسکاؤنٹ سپیشل کارڈ دیے گئے ہیں بلو کارڈ کے نام سے وہ چکتائی لیب کے کسی بھی سنٹر پر پاکستان میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے کیش کے اوپر اپنے لیے ڈسکاؤنٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں محکمہ محولیات اور پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانی خصوصی رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو دس ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس دو سو پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو پچان میں اور سیف سٹیز آتھارٹی میں دو سو پانچ ریکارڈ کیا گیا لازم بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا سبب بن رہی ہے آپ خود کو اس کے مظہر اثرات سے کس طرح بچا سکتے ہیں اس کے لیے ہم ماہرین سہت کے ایڈوائز آپ تک پہنچا رہے ہیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گلہ کپڑا استعمال کریں دلی محلوں اور بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اپنی وہیکل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوان تو نہیں چھوڑی اور دلیاں دمے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور اپنے ایرگٹ سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائی پر دیں تاکہ ان کے خلاف تعدی بھی کاروائی مل میں لائی جائے صاف محول محفوظ لاہور پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں تیونات پولیس افسران نے چار سنبھال لیا افسران میں ایس ایس پی شوئے محمود ایس ایس پی رفت بخاری اور ایس پی محمد شفیق شامل ہیں ایس ایس پی شوئے محمود نے چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر ایس ایس پی رفت بخاری نے بطور ایس ایس پی آپریشن سیف سیٹی جبکہ ایس پی محمد شفیق نے بطور آپریشن کمانڈر پی پی ایسی تھری کا چار سنبھال لیا ہے سیف سیٹی ون فائیف ایمرجنسی نمبر اور میرا پیارا ایپ کے ذریعے گمشدہ کو ورسہ سے ملوانے کے لیے کوشان سیف سیٹی ٹیم نے بزرگ خاتون کو بیٹے سے ملوا دیا سیف سیٹی ون فائیف ایمرجنسی نمبر پر پچپن سالہ معمر خاتون کی گمشدگی کی کال محصول ہوئی بلکیس بی بی ذہنی توازن درست نہ ہونے کے باعث گھر کا راستہ بھول گئی تھی دوسری جانب والٹرن روڈ پیٹ کالونی سے بزرگ خاتون کے ملنے کی کال بھی محصول ہوئی سیف سیٹی لاؤسٹ اینڈ فاؤن سینٹرن نے دونوں کالز کا موازنہ کیا اور فیکٹری ایریا پولیس کے ذریعے ماں کو بیٹے کے حوالے کر دیا عوام کی خدمت ہمارا نسبل اینڈ ہیلپ لائن ون فائیف پر مدد کی کال اٹک پولیس نے راشن فرام کر دیا تھانہ انجرہ پولیس کو بزریا ون فائیف ہیلپ لائن پر ایک شہری نے کال کی کہ میرے گھر راشن نہیں ہے جس پر تھانہ انجرہ پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت راشن شہری کے گھر پہنچا دیا ہمیں ون فائیف پر کال مصول ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے چھے بچے ہیں کام نہ ہونے کے وجہ سے ایک بھوک کے پیاسے گھر میں موجود ہیں غربت اور مفلسی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہے اور خودکشی کرنے جا رہا ہے جس پر ہم نے فوری رسپانڈ کر گئے اس کو گریلو راشن اور مادیم داد کی جس کی وجہ سے وہ پولیس کی کاروائی سے کافی خوش ہوا اور پولیس کی کاروائی کو سرہا انویسٹیکیشن پولیس لوہاری گیٹ کی بڑی کاروائی مغوی بائیس سالہ لڑکی کو باحفاظت بازعاب کروا لیا لوہاری گیٹ پولیس نے اغواہ ہونے والی لڑکی کو سی سی ٹی وی کیمبرو اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے تلاش کر کے اغواہ کار علی حیدر کو گرفتار کر لیا لڑکی کی باحفاظت بازعابی پر ورسہ کا پولیس ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار یہ تھی اب تک یہاں خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے آفیشل پیجز